اعوذ باللہ من شدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ناظرین کو اسلام علیکم ناظرین قاب بن نشرف یہودیوں میں یہ وہ شخص تھا جسے اسلام اور اہل اسلام سے نیاہی تھی سخت دعوت اور جلن تھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیتیں پجائے کرتا تھا اور راب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ کی کھلنم کھل دعوت دیتا پھرتا تھا یہ بڑا مالدار اور سرمایہ دار تھا عرب میں اس کے حسن و جمال کا شورہ تھا اور یہ ایک معروف شاعر بھی تھا جس کی وجہ سے نہ صرف یہہدیوں بلکہ تمام قبائل عرب پر اس کا ایک خاص اثر تھا جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح اور مسلمانوں کے ہاتھ و قریش کے سردار مارے گئے تو اس نے اس کی اطلاع ملنے پر کہا کہ گیا واقعی ہی ایسا ہوا ہے یہ عرب کے اشراف اور لوگوں کی بادشاہ تھے اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مار لیا ہے تو زمین کا شکم ان کی پشت سے بہتر ہیں اور جب اسے معلوم ہوا کہ یہ بات سچی ہے تو اس کو اتنا صدمہ ہوا کہ وہ چالیس آدمیوں کے ساتھ تازیت کرنے مکہ گیا وہاں مرنے والوں کے لیے درد بھرے مرسیے پڑے اور مرسیوں سے قریش کی آتش انتقام تیز کی پھر ابو صفیان کو عرم میں لے کر آیا وہاں عرم کا پڑھتا تھام کا ریعت کیا کہ مسلمانوں سے بدر کا بدلہ لیں گے مکہ میں ایک موقع پر ابو صفیان اور مشرقین نے اس سے دریافت کیا کہ تمہارے نزدیک ہمارا دین زیادہ پسندیتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کا اور دونوں میں سے کون سا فریق زیادہ اداعیت یافتہ ہیں کعب بن اشرف نے کہا تم لوگ ان سے زیادہ اداعیت یافتہ اور افصل ہو ناظرین اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے کہ وہ جبت اور تاغوت پر ایمان رکھتے ہیں اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ لوگ مومنوں سے بڑھ کر اداعیت یافتہ ہیں ناظرین مکہ میں مشرقین کی گہرت بڑھکانے بدلے کی آگ تیز کرنے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ پر امادہ کرنے کے بعد کعب بن اشرف مدینہ واپس آیا تو یہاں آ کر صحابہ اکرام کی عورتوں کے بارے میں وائیات اشار کہنے شروع کیے اور اپنی زبان ترازی اور بدکوئی کے ذریعے سکت ازیتے پچائیں اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اکدس میں ترہ ترہ کی گستاکیاں کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھپکے سے قتل کرا دینے کا قصد بھی کیا سی بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعب بن اشرف کی شرارتوں سے تانگا کر فرمایا کون ہے جو کعب بن اشرف کو ٹکانے لگائے کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تکلیف دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عرض سن کر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ نوٹ کڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوں کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اسے قتل کر دوں آپ نے فرمایا ہاں حضرت محمد بن مسلمہ بولے اگر اجازت ہو تو میں آپ کے بارے میں کچھ کہہ سکوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اجازت ہیں درپار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت پا کر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ نو سیدھے کعب بن عشرف کے پاس پہنچے اور انتہائی رازداری سے بولے اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہیلو پہانوں سے مارا مال احتیانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی اور ہمیں تنگ کر رکھا ہیں کعب بن عشرف سن کر بولا واللہ تم ابھی مزید پرشانیوں کا مو دیکھو گے محمد بن مسلمہ نے کہا ہم نے اس کی اتباہ کر لی ہے لیکن اب اس سے فوراں الاغ ہو جانا اچھا نہیں لگتا البتہ ہم اس انتظار میں ہیں کہ اب یہ کیا رویہ اکتیار کرتا ہے درانے گفتگو حضرت محمد بن مسلمہ کہنے لگے مجھے کچھ کرز کی ضرورت ہے اگر ہو تو دے دیجئے کعب نے کہا کرز کے بدلے کیا گروی رکھو گے محمد بن مسلمہ نے کہا آپ کونسی چیز پسند کریں گے کعب نے کہا اپنی عورتوں کو میرے پاس گروی رکھ دو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہم اپنی عورتیں آپ کے پاس کیسے گروی رکھ دے جبکہ آپ عرب کے سب سے خوبصورت انسان ہیں اس نے کہا تو پھر اپنے بیٹوں ہی کو گروی رکھ دو حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا ہم اپنے بیٹوں کو کیسے گروی رکھ دیں اگر ایسا ہو گیا تو انہیں گالیاں دی جائیں گے البتہ ہم اپنے اتھیار گروی رکھنے کو تیار ہیں بولو منظور ہیں اس کے بعد دونوں متعب آ گیا کہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اتھیار لے کر اس کے پاس آئیں گے ناظرین ادھر حضرت ابو نیلہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح کا اقدام کیا یعنی کعب بن اشرف کے پاس آئے کچھ دیر ادھر ادھر کے اشار سنتے سناتے رہے پھر بولے بھائی اشرف میں ایک ضرورت سے آیا ہوں اس کی بات کرنا چاہتا ہوں لیکن اسے آپ ذرا سیگہ اراز میں ہی رکھیں گے کعب نے کہا ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا حضرت ابو نیلہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بائیس شخص یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا تو ہمارے لئے ازمائش بند گیا ہے سارا عرب ہمارا دشمن ہو گیا ہے سب نے ہمارے خلاف اتحاد کر لیا ہے ہماری رائیں بند ہو گئی ہیں ایلو ایال برباد ہو رہے ہیں ہمارے بال بچے مشکلات میں پھنس گئے ہیں اس کے بعد انہوں نے بھی ویسی ہی گفتگو کی جیسے حضرت محمد بن مسلمہ نے کی تھی حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ نو اور حضرت ابو نیلہ رضی اللہ تعالیٰ نو اپنے مقصد میں کامیاب رہے کیونکہ ان دونوں قیامت پر قاب بن اشرف چونک نہیں سکا تھا چنانچہ چودہ ربی اول تین ہجری کی چاندنی رات کو یہ چھوٹا سا دستہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا آپ بکیئے گرکت تاک ان کے ساتھ چلے پھر فرمایا اللہ کا نام لے کر جاؤ اور دعا کی اللہ ان کی مدد فرما پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر لوٹ آئے اور نماز منعجات میں مشکول ہو گئے ادھر یہ دستہ قاب بن اشرف کے قلعے کے دامن میں پہنچا تو اسے حضرت ابو نیلہ رضی اللہ تعالیٰ نے قدر زور سے آواز دی آواز سن کر وہ ان کے پاس آنے کے لیے اٹھا تو اس کی بیوی نے کہا اس وقت کہاں جا رہے ہو میں ایسی آواز سن رہی ہوں جس سے گویا خون ٹپک رہا ہے قاب نے کہا یہ تو میرا بھائی محمد بن مسلمہ اور میرے دودھ کا ساتھی ابو نیلہ ہیں اس کے بعد وہ بہر آ گیا قاب بن اشرف خوشبو میں بسا ہوا تھا سر سے تو بہت خوشبو آ رہی تھی حضرت ابو نیلہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ایسی عمدہ خوشبو تو میں نے کبھی دیکھی ہی نہیں یہ سن کر قاب خوش ہو گیا کہنے لگا میرے پاس عرب کی سب سے زیادہ خوشبو والی عورت ہے حضرت ابو نیلہ نے کہا اجازت ہو تو ذرا آپ کا سر سنگ لوں وہ بولا ہاں ہاں حضرت ابو نیلہ نے اس کے سر میں اپنا ہاتھ ڈالا پھر خود بھی سنگا اور ساتھیوں کو بھی سنگایا کچھ اور چلے تو حضرت ابو نیلہ نے کہا بھائی ایک بار اور قاب نے کہا ہاں ہاں حضرت ابو نیلہ نے پھر اسی طرح کیا یہاں تک کہ وہ مطمئن ہو گیا اس کے بعد کچھ اور چلے تھے حضرت ابو نیلہ رضی اللہ عنہ نے پھر کہا بھائی ایک بار اور اس نے کہا ٹھیک ہے اس دفعہ حضرت ابو نیلہ نے اس کے سر پر ہاتھ ڈال کر ذرا اچھی طرح پکڑ لیا اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا پکڑ لو اللہ کے اس دشمن کو صحابہ تلواریں لے کر اس پر ٹوٹ پڑے لیکن وہ بجتا رہا یہ دیکھ کر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے فوراں اپنی گودال لی اور اس پر ایسا وار کیا کہ گودال آر پار ہو گئی اور اللہ کا یہ دشمن وہی دھیر ہو گیا کروائی کے دوران میں حضرت عارس بن عوز کو بعض ساتھیوں کی تلوار کی نوک لگئی تھی جس سے وہ زکھمی ہو گئے تھے اور ان کے جسم سے خون بے رہا تھا اس کے بعد بقیئے گرکت پہنچ کر اس دستے نے ایسا زورتار نعر لگائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سنائی دیا آپ سمجھ گئے کہ یہ لوگ کمیاب رہے ہیں چنانچہ آپ نے بھی اللہ وقت پر کہا پھر جب یہ لوگ آپ کے ختمت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ چہرے کمیاب رہیں ان لوگوں نے کہا آپ کا چہرہ بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھ ہی اس تاغوت کا سر آپ کے سامنے رکھ دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگا دیا جس سے وہ شفایاب ہو گیا اور اندہ کبھی تکلیف نہ ہوئی